موسیقی سبق پڑھنے سے پہلے میں اسازہ سے مخاطب ہونا چاہتی ہوں اور میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کس طرح سبق کو پڑھائیں گے جس سے طلبہ لطف اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس انوان سے متعلق چند سوالات کریں طلبہ سے پوچھیں کیا آپ کے گھروں میں کوئی جانور ہے؟ کیا آپ نے کوئی جانور پالے ہوئے ہیں؟ سب کہیں گے جی ہاں جی میں نے بالا ہوا ہے ان سے ان کا نام پوچھیں آپ ان سے پوچھیں کہ کون سے جانور آپ نے بالا ہوا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے بلی پالی ہوئی ہے سفید رنگ کی ہے مجھے بہت پسند ہے آپ بتائیں سب لوگ اپنے اپنے جواب دیں گے اور طلبہ سے ان کے جواب وصول کرنے کے بعد ان کی حوصلہ افضائی کریں اور انہیں بتائیں کہ پالتو جانور کون کون سے ہوتے ہیں ایسے جانور جنہیں ہم بہت پیار سے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں کیا آپ کے گھر میں کوئی ہاتھی ہے؟ نہیں نا تو ہاتھی پالتو جانور تو نہیں ہوا نا ہاتھی گھر میں تو نہیں ہم رکھ سکتے کیا آپ کے گھر میں بلی ہے؟ جی ہاں میرے گھر میں بھی بلی ہے آپ کے گھر میں بھی ہے؟ واو مچھے بہت پسند ہے بلی آپ کو بھی پسند ہے اس کا مطلب تو ایسے جانور جن کو ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں وہ پالتو جانور کے لاتے ہیں پھر آپ ان سے پوچھیں کچھ جانور پھر آپ ان کو بتائیں کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں نہیں رکھا جاتا اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہوں گھروں میں رکھا جاتا ہے پھر آپ انہیں بتائیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں نہیں رکھا جاتا اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں گھروں میں رکھا جاتا ہے جیسے کہ میں آپ کو چند جانوروں کے نام بتاتی ہوں گائے, بیل, بھینس, بھیڑ, بکری, گھوڑا, اونٹ, بلی, کتا, مرگی اور بتخ وغیرہ یہ سب جانور ہم گھر میں رکھ سکتے ہیں نا ہم ان کو پال سکتے ہیں نا ایک اور چیز میں میں آپ کو یہاں پر بتاتی ہوں یہ وہ جانور ہوتے ہیں جن سے ہمیں روز مرہ زندگی کی مختلف اشیاء بھی مہیا ہوتی ہیں وہ کیسے? اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے? یہی سوچیں گے نا ہم کیسے حاصل کرتے ہیں ان سے روز مرہ زندگی کی اشیاء میں آپ کو دو مثالیں بتاتی ہوں کیسے گائے اور بھینس سے ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے جو ہم روزانہ پیتے ہیں ایسے ہی ہے صبح ناشتے میں ہم انڈے کھاتے ہیں نا اور گوشت بھی کھاتے ہیں مرگی کا ہمیں پسند ہے نا آپ کو بتے? ڈرم سرک کس کی بنتی ہیں مرگی کی لیکسے ایسے ہی ہے نا ہمیں پسند ہیں اس کے بعد آپ طلبہ کو بتائیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام جانوروں کے بارے میں ہماری کہانی میں کیا بتایا گیا ہے ان تمام جانوروں کا ذکر کیا ہماری کہانی میں آیا ہے اب ہم اس کو کہانی میں دیکھیں گے اس کے بعد آپ طلبہ کو بتائیں اس سبق کے اقتطام پر ہم اردو کی کون کون سی مہارتیں حاصل کر لیں گے کون کون سی سب سے پہلے امر اور نہیں کے سادہ جملے سن کر اور سمجھ کر دہرا سکیں گے سادہ جملوں کو درست لفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے ایک سے دس تک گنتی لفظوں میں لکھ سکیں گے ہے ہوں اور ہیں کا فرق کر سکیں گے محول سے متعلق کسی بھی انوان پر ہم پانچ جملے لکھ سکتے ہیں کسی بھی غیر اقلاقی حرکات کو اور ان کی ہشاروں کو دیکھ کر اپنے اسادزہ اور والدین کو بتا سکتے ہیں مجھے یقین ہے اسادزہ کرام آپ کو میں نے اس سبق سے متعلق جو باتیں بتائی ہیں آپ اس سے مستفید ہوں اور مزید اپنے لیکچر کو بہتر بنانے کے لیے گوھر پابلیشر کی ویب سائٹ پر جائیں اور ڈیلی لیسن پلان سکیم آف سٹڈی کو کھولیں اور اپنے لیکچر کو مزید بہتر بنائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ